کر کے گوبردن مہراج کی پھوجا کی ہے دھیرے دھیرے بھگوٹ پریمیوں شمیہ گزرنے لگا بھگوان سیام گیارہ برس کے ہو چکے ہیں ایک دن بابا نارت کنس کی سبا میں پہنچ گئے کنس راج کیا بات ہے اداس کیوں ہے جب آپ دیا بابا جی میں نے کنہیہ کو مروانے کا کافی پریاس کیا لیکن کرشن بچ گیا بابا نارت کنے لگے کنس راج ایک کام کر جب آپ دیا بابا کنہیہ کو مروانے کا کافی پریاس کیا لیکن شام پھر بھی بچ گیا بابا نارت کنے لگے کنس راج پہلے کام کر اپنے گھر دھنس راج کی کانستان کربا نیوتا دے کرکے کرشن اور بھار رام کو بھلا لے جب وہ تیرے گھر آ جاں تو مروانے لگے جب آپ دیا ہے بابا نارت نے موسیقی 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 کنہیہ بلنام کو دھوکے سے بلوا لے اور جب وہ تیرے گھر آ جائیں مروا دینا اسی سمیں بابا نند کے لیے پتر لکھا ہے بھوج راج کنس نہیں آپ پتر پڑتے ہی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے مطورہ چلی آنے جیسے ہی کنس کا پتر اکرور جی لے کر کے برندہ ورن میں آئے ہیں میرے بھہوبار پیمیو بابا نند نے جب پتر پڑھا بابا نند یا سودہ مئیہ بڑے چکر میں پڑھ گئے کنس راج کو بڑا نردائی ہے تو نے میرے پتروں کو مروانے کے لیے کیسے کیسے سڑے انترچے لیکن تو ابہو چیننا تب تک سیام سندر آگئے اکرور کو جیسے دیکھا چاچا جی نمستے اور کسل تو ہو اکرور جی کہنے لگے مادھا کیسی کسل ہم سے کسل پوچھ رہے ہو کنہیہ باسنو ہماری اکرور بولے ہیں مادھا ہو چکے تنگ جا جی بل سے ملکسٹوں میں رہتے رہتے چھالے پڑ گئے جبانوں میں جی ہاں جی ہاں کہتے کہتے چھالے پڑ گئے جبانوں میں جی ہاں کہتے یہ مادھا اس لیے میں میں ہے بار بار یہ سمیت کا دار میں اٹھا لو ہمارے ساتھ چل کے کنس کو موت کی گھاٹ بھگوان بولے چنٹا نہ کرو چاچا جی راتنی کو بیسرام کرو صبح ہم تمہارے ساتھ چکے صبح ہوا بھگوان کا نہیہ داؤ بھئیہ کے ساتھ سج دھجکی اکرور کے رت میں جب بیٹھنے کو چلے سوئی بابا نندہ بابا نندہ نے جب سنا کے میرا کنہیہ تو ہمیں چھوڑ کر کی جادہ ہے بابا نندہ رونے لگی کنہیہ آمنہ تو سنا تھا کہ تُو ہمارے بڑھاپے میں سہارو بنے گو اور تُو تو ہمیں چھوڑ کر کے چل دیا سوئی بھگوان کرشن بولے ہیں بابا چنتہ نہ کرو موسیقی 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 موسیقی